ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نئے اکیپمنٹس کے بارے میں نئے اکیپمنٹس بارے یہ گیرز ہیں بلیزن ان کا نام ہے تو ان میں کچھ ڈیفرنٹ ٹائپ کے بلیزنس ہیں جیسے سول لائٹ بلیزن اس میں ویلر اور کونس ہے کمپیشن سو آپ کو جو چار طریقے جو ٹروپس آپ کے سپائی ہیں جیسے آپ کی سیج مشین ہوگئی گھٹ سوار ہوگئے رینج ٹروپس گراؤن ٹروپس جو تلوار باز ہیں سب ہی کے لئے الگ الگ طریقے کے ہیں میں نے کچھ اکیپمنٹس لگا رکھے ہیں چلو ان کے بارے میں آج ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں یہ ہے کیا کیسے افیکٹ کرتے ہیں آپ کی اٹیکس پر اور کیا کیا کرنا چاہیے آپ کو تو چلو ہم سٹیبل پر کلک کرتے ہیں بلیزن میں جاتے ہیں تو میں نے یہ تین لگا رکھے ہیں تو اگر کمپلیٹ سیٹ ہوگا تو ان کے افیکٹ آپ دیکھیں ماؤنٹی ٹروپ ہیچ پی اون مونسٹر تیس پرسنٹ ہیچ پی بڑھ گیا جب میں نے دو لگائے مینیمم جب چار لگا دوں گا تو ڈیفینس بڑھ جائے گی اور ماؤنٹی ٹروپ اٹیک بڑھ جائے گا مونسٹر پر تیس پرسنٹ تک جب میرا پورا کمپلیٹ سیٹ ہو جائے گا سول لائٹ بلیزن کا سول کا تو یہ بھی ایک یہ اونر فائر بلیزن ہے تو میرے پاس ابھی دو تھے سول کے جیسے سول والا اوشن بلیزن ہے سول والا لائٹ بلیزن ہے اور اس کا کمپلیٹ سیٹ ہوگا تو الگ افیکٹ کرے گا جیسے اونر والا اگر میں کمپلیٹ کرتا ہوں سیٹ تو یہ اپلائی ہوگا میری فائٹ کے لئے جب میرے دو ہو جائیں گے تو اٹیکنگ وین اٹیکنگ جب آپ دشمن پر اٹیک کر رہے ہوں گے تو دشمن کے رینج ٹروپ جو ہے تیر کمان والے جو سپائی ہیں ان کا جو اٹیک ہے بیس پرسنٹ کم ہو جائے گا اگر فل سیٹ لگاتے ہیں تو وین اٹیکنگ انیمی گراؤنڈ جو گراؤنڈ ٹروپ ہے بیس پرسنٹ ان کا ڈیفینس کم ہو جائے گا جب آپ کے پاس چار ہو جائیں گے تو جب پورا فل سیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس میں ماؤنٹی ٹروپ جو اٹیک کر رہے ہیں ان کا ڈیفینس اور ہیچ پی اور اٹیک یہ تینوں چیزیں دس پرسنٹ آپ کے گھر سوار کی بڑھ جائے گی اب انہیں کیسے لگانا ہے اب ہم پہلے یہ جو دیا ہوئے پین جیسا کورنر پہ تو میں جب اسے ٹچ کرتا ہوں تو یہ سیو پری سیٹ آجاتا ہے پری سیٹ سیٹ کرنے کے لئے مجھے سیو کرنا ہوگا جیسے میں اسے ریموو کر دیتا ہوں سیو پری سیٹ کروں گا تو سیلیکٹ کمبینیشن اوپر تین پری سیٹ دیئے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہمارے پاس تین طریقے کے یہ ایک گئرز آئیں گے یہ چیزیں آئیں گے ہمارے پاس تین ٹائپ کی جیسے میرے پاس سول اور اونر ہے تو میں سیو کر لیتا ہوں یہ پری سیٹ کو نیکسٹ والے میں میں اونر کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں مارچنگ مانٹی ٹروپ ہیچ پی اور اس کے ساتھ مجھے ایک اور لگانا پڑے گا سیو کرنے کے لئے تو پھر میں سیو کر سکتا ہوں مگر اس کے لئے مجھے پہلے کا کرنا ہے یہ پین والا آئیکن جو ہے پہلے یہ دبائیں گے پھر یہ سیلیکٹ کریں گے جو انسا بھی آپ کو مارچ پری سیٹ چاہیے سیم جیسے ریلی سپورٹ پہ ہے ویسے ہی ہے یہ بھی سسٹم کام کرتا ہے تو میں اسے سیو کر دیتا ہوں اگر میں اسے ریموو کر دوں گا تو یہ سیو نہیں ہوگا یہ پوچھے گا کم سے کم ایک آدھا لگائیں جیسے ریموو کر دیا میں نے تو سیو کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر آئے گا سیو کمبینیشن سکسیسفولی پہلے اپشن آ رہا تھا کہ کم سے کم اپنا ایک سیلیکٹ کریں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سی ریموو کر دیا اب سیو کرنا چاہتا ہوں تو سیلیکٹ کمبینیشن آئیکن تو یہ میسج آئے گا آپ کو تو اس کے لئے آپ کو پہلے کیا کریں اب سول مانٹی ٹروپ اٹیک اور یہ سول بلیزن یہ دونوں لگا دیئے یہاں پر ہم یہ بھی لگا لیتے ہیں کیونکہ ابھی مجھے مانٹی ٹروپ ہیچ پی چاہیئے دو پرسنٹ تو اسے لگا لیتے ہیں کیونکہ لیول تھری کی بک ہے یہ تو سیو پری سیٹ کے لئے ہمیں پہلے نمبر پہ یہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں سیو کر لیا اگر مجھے چینج کرنا ہے جیسے یہ پری سیٹ ہے سیدھا ایسے ہی ہی سیلیکٹ ہوتے جائیں گے سوچ کمبینیشن سکسیس فول ہی آ رہا ہے نا یہ ایسے ہوگا اب گراؤنڈ ٹروپ پہ کلک کرتے ہم گراؤنڈ ٹروپ میں میرے پاس ابھی ایک ہی ہے جسٹس یا مارچنگ گراؤنڈ ٹروپ ہیچ پی سیو کر لیتے ہیں دوسرا بھالا جو ہے اس پہ ہم کر دیتے ہیں یہ بھلا سیو پری سیٹ اگر ہم سوچ کرتے ہیں تو آسانی سے شو کرے گا کہ ہم نے کون سا لگایا ہے یہ دیکھیں تو جب بھی آپ سیلیکٹ کریں تو پہلے یہ پین کو دبائیں پھر اسے سیلیکٹ کریں یہاں پر گیر سیلیکٹ کریں سیو کر دیں تو جیسے میں نے اب سوچ کرنا مالوں مجھے یہ چاہیے اب پین کو ہٹا دیا میں نے ٹچ دوبارہ کر دینا ایک بار تاکہ یہ نیچے والے آئیکن ہٹ جائے پہلے نمبر کو سیلیکٹ کیا دوسرے کو کیا تو یہ سوچ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو جب آپ کلک کریں گے بلیزن پر آپ کو دکھائی دے گا آپ نے کون سا سیلیکٹ کر کے رکھا ہے مارچنگ گراؤنڈ ٹروپ اب رینج ٹروپ پہ آ جاتے ہیں تو اس میں ہمیں پہلے ہم ریموو کر لیں انہیں سب کو اب دیکھیں یہاں پر میرے پاس ہے کمپیشن اوشن بلیزن جب آپ اپنی سٹی کو بچا رہے ہیں دشمن سے دشمن اپنے گراؤنڈ ٹروپ بھیجیں گے تو ان کا جو بیس پرسنڈ اٹیک ہے کم ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ایک اور بلیزن وینڈ والا لگانا پڑے گا آپ کو مارچنگ رینج ٹروپ ایچ پی اور رینج ٹروپ ایچ پی اور مانسٹر جب یہ دو لگ جائیں گے تو وینڈ ڈیفینڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں گرین کلر میں ہو گیا ایکٹیویٹ تو میں اسے سیو کر لیتا ہوں دوسرے نمبر پر میں کچھ نہیں سیو کیا تو اسے سیلیکٹ کر کے یہاں پر جو بھی میرے پاس ابھی پڑا ہے رینج ٹروپ لوڈ ریلی رینج ٹروپ ایچ پی اور رینج ٹروپ مانچنگ رینج ٹروپ ایچ پی اور رینج ٹروپ ٹریننگ کپیسٹی چھے پرسنٹ بڑھ جائے گا مالو یہ لگا دیا یہ بھی لگا دیا یہ بھی لگا دیا تو ہم اسے سیو کر لیتے ہیں اب دیکھیں میں نے سیلیکٹ کیا نمبر وان اس میں دو ہی سیلیکٹ ہوئے دوسرے میں تین سیلیکٹ ہو گئے اس کا افیکٹ پڑا یا نہیں پڑا ابھی آپ کو دکھا دیتے ہوں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھایا ہے رینج ٹروپ ٹریننگ کپیسٹی چھے پرسنٹ بڑھ جائے گی جیرو پوائنٹ سے تو یہاں ہم ٹریننگ فینش کر لیتے ہیں تو اگر میں دیکھوں مالو میرے جو بھی سپائی ہیں تو ان کی ٹریننگ کپیسٹی ہے سولہ ہجار چھے سو گیارہ یہاں آپ دیکھیں تو اگر میں بلیزن میں جا کے نمبر ون پری سیٹ سیلیکٹ کرتا ہوں تو واپس آتا ہوں سولہ ہجار پانسو چونسٹھ رہ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں سولہ ہجار پانسو چونسٹھ اگر میں بلیزن میں جا کے پری سیٹ سیلیکٹ کروں گا دو نمبر والا واپس آ جاؤں گا سولہ ہجار پانسو چونسٹھ تھا تو چونسٹھ سے سولہ ہجار چھے سو گیارہ اس کا مطلب یہ گیرز اس طریقے سے کم کرتے ہیں تو یہ اچھا ہے کہ آپ اپنے گیرز جتنے اویلیبل ہیں ان کو لگا کے رکھیں جب آپ کے ساتھ آپ کے پاس تینوں طریقے کے تین پرکار کے یہ جو سیٹ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ ایک ایک کر کے انہیں اپگریٹ کرتے جائیں بلیزن کو اور اپگریٹ کرنے کے بعد آپ اپنے جیسے اب ایکپمنٹ ہم نے لگا رکھیں یہ دو تین چار پانچ چھے تو یہ ہے سیج مشین کا یہ بھی سیج مشین کا ہے انڈلی مارچنگ سیج مشین یہ گراؤنٹ روپ ایچ پی اور مونسٹر ہے تو یہ ہم نے نہیں لگایا تھا بلیزن میں جا کے جیسے یہاں دیکھیں ریموو دوبارہ دیکھیں آپ تو یہاں پر گراؤنٹ روپ ایچ پی اور مونسٹر اور مارچنگ گراؤنٹ روپ ایچ پی ہمیں یہ چاہیے کیونکہ مونسٹر کے لئے ہم یہ یوز ہی نہیں کر رہے تو ہمیں اپگریٹ کرنا ہے اوٹو سیلیکٹ اپگریٹ تو 1.9% ہو گیا تو پہلے ہم سیج مشین میں بھی چلے جاتے ہیں وہاں بھی اس کے گئر سب ہی لگا لیں تو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں جتنے بھی پرکار کے سپاہی ہوں گے ان کے پاس ہیومیلیٹی کا جو گئر ہم نے کم سے کم دو لگا رکھے ہیں پہلے نمبر پر اور سب سے نیچے والے میں سینٹر والے میں ہمارے پاس ہے آنسٹی والا گئر تو یہ ہم نے جب لگایا اس کے اگر ہمارے پاس دو ہو جائیں سیٹ تو وین اٹیکنگ اینیمی ٹروپس اٹیک جب آپ اٹیک کریں گے کسی پر تب آپ کے سپاہی جب اٹیک آپ کے سپاہیوں کے اٹیک کے دوران جتنے بھی سپاہی دشمن کے ہیں چاہے وہ سیج مشین ہو گھر سوار ہو کچھ بھی ہو ان کا پانچ پرسنٹ کم ہو جائے گا اٹیک تو آپ کا ایفیکٹ پانچ پرسنٹ بڑھ جائے گا اس کا مطلب کیونکہ جتنے بھی پاور اس کے سپاہیوں کی پانچ پرسنٹ جتنے بھی ہوگی اس کی پانچ پرسنٹ کم ہو جائے گی اٹیکنگ پاور اس طریقے سے دوستو آپ کا آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اپنے کون سا گئر سیٹ یوز کرنا ہے یہ ریلی کے لئے سیج مشین ڈیفینس اون مونسٹر جیدہ تر لوگ میرے خیال سے اسے پسند کریں گے ون ڈیفینڈنگ ٹروپس اینیمی اینیمی کے سپاہیوں کے ڈیفینس کم ہو جائے گا سیج مشین اٹیک اور ڈیفینس اور ایچ پی بڑھ جائے گا جب آپ پورا سیٹ لگا لیں گے ہم نے یہ اپگریڈ کر لیا اب ہم بیزن میں یہاں جا کے جب ہم اپگریڈ کریں گے اس کے نیکسٹ لیول پر آپ چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی اپگریڈ کرنے سے پہلے جب آپ لیول دس پر پہنچیں گے تو آپ کا جو نیکسٹ اٹریبیوٹ ان لوک اٹین لیول ٹین لیول ٹین پر اس کا اٹریبیوٹ ان لوک ہو جائے گا تو جیسے ہم لوک کر دیا بلیزن کو لوک کر لیا ہم نے اوٹو سیلیکٹ آپ لوک اس لیے کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ریموو کرنا ہے اب یہ لوک ہے جیسے جو بھی اس کا سیٹ اپ ہے وہ آپ لوک کر کے رکھ سکتے ہیں بلیزن لوک کنفرم تو جہاں لوک کا سائن بھی آگیا جیسے میں نے ان لوک کر لیا سو اس کی ڈیٹیلز میں ہم جائیں گے تو یہاں دیا ہوا ہے سارا کچھ آپ انفرمیشنز میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا باقی ساری ڈیٹیلز کے بارے میں تو چلو دوستو ہم اپکریڈ کر لیتے ہیں نیکسٹ اٹریبیوٹ جب اپکریڈ کرنا ہے تو مجھے اپکریڈ کی جو اچھی خاصی پاور ہو وہ بڑھانی ہو اٹیکنگ کی یا کچھ بھی تو وہ میں اپکریڈ کر لوں گا دوسرے بھی ایکوپمنٹس کے ساتھ آپ اپکریڈ کریں گے جروری نہیں کہ آپ کو سیمی بلیزن چاہیے آپ کوئی اور بھی یوز کر سکتے ہیں تو فیلحال ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا افیکٹ پڑے گا اپکریڈ کریں گے اس کا اورڑی 1.9 ہو گیا ہے اور میں اپکریڈ اگر کروں گا تو جیسے کہ یہ سٹریٹ اٹیک یا ڈیفینس ہو تو ویسے گیرز کو اپکریڈ کرنا چاہوں گا میں جیسے مارچنگ گراؤنٹروپ ایچ پی اور مارچنگ گراؤنٹروپ ایچ پی دونوں ملا کے میرا 3.8 بنتا ہے یہ اس میں ہے یہ نہیں ہے کہ کپیسٹی بڑھ جائے گی ٹریننگ کپیسٹی بڑھے گی یہاں رینفورسمنٹ کپیسٹی بڑھے گی ویسے گیر مجھے ابھی پسند نہیں اس لئے میں پہلے ان کو اپکریڈ کروں گا جیسے یہ ہے رینج ٹروپ کا مارچنگ رینج ٹروپ ایچ پی اور رینج ٹروپ ایچ پی اور مونسٹر یہ مجھے نہیں اپکریڈ کرنا کیونکہ مجھے چاہیے نہیں رینج ٹروپ ایچ پی مونسٹر پر تو اس سے اچھے گیر کی ویٹ کروں گا کوئی مل جائے تو مارچنگ رینج ٹروپ ایچ پی رینج ٹروپ ٹریننگ کپیسٹی بڑھے گی اس سے ان ریلی رینج ٹروپ ڈیفنس جب ریلی کر رہے ہوں گے آپ یا مارچنگ رینج ٹروپ ڈیفنس تو یہ آپ کی ڈیفنس جو ہے بڑھ جائے گی رینج ٹروپ کی ہاں اسے اپگریڈ کر سکتے آپ کرنا چاہے تو تو ہم کیا کریں گے ابھی پہلے جو مارچنگ مونٹی ٹروپ اٹیک ہے اسے بڑھانا پڑھے گا اس کا لیبل پہلے میں فینش کروں گا اس کے بعد دیکھوں گا کہ کوئی اور مجھے کرنا ہے جیسے کہ یہ سول لائٹ بلیزن ہے اس میں مارچنگ ٹروپ اٹیک ہے مارچنگ ٹروپ اٹیک نیچے بھی دیا ہے سیم ایسے ہی مجھے گراؤنڈ ٹروپ اٹیک گراؤنڈ ٹروپ اٹیک اور رینج ٹروپ اٹیک ایسے گئر مل جائے تو انہیں اپکریڈ کرنا شروع کروں گا میں تو تھیکس دوستو تھیکس فور ووچنگ یہ ڈیٹیلز تھی آپ سیلیکٹ کریں گے اپنے گئرز کو اپلائی کر لیں آپ اگر فائٹ میں جا رہے ہیں یا ہنٹنگ کر رہے ہیں تو اگر آپ ہنٹنگ کر رہے ہیں جیسے مارچ پری سیٹ پہلا میں نے سیٹ کر دیا دوسرے والے میں ہم کیا کریں گے جیسے میں نے سوچ کر دیا اگر میں یہاں جا کے باہر آ جاؤں گا تو دیکھوں گا بلیزن میرا کوئی سیلیکٹ نہیں ہے تو نمبر وان پہ ٹچ کر کے باہر آ جاؤں گا میں دو اور تین ان کو تب سیٹ کروں گا جیسے کی میں نے فائٹ کے لیے سیٹ کرنے گئرز تو میں دو نمبر سیلیکٹ کر لوں گا فیلحال میرے پاس جو گئرز انہیں یوز کروں گا میں سو تھنکس دوستو تھنکس پور ووچنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور بھی ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ تو آپ اپنے بلیزن کو یوز کریں جتنے جیادہ سے جیادہ ہنٹنگ کر سکتے ہیں آپ مائر مونسٹرز کو جو ابھی ایونٹ چل رہا ہے مائر ہنٹنگ تو انہیں ہنٹ کریں اور بلیزن چیس لیں تاکہ آپ کو جیادہ سے جیادہ بلیزن ملیں اور جلد سے جلد آپ اپنی اٹیکنگ پاور یا ڈیفنس کی پاور کو بڑھا سکیں تھنکس دوستو تھنکس پور ووچنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مور ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ ڈیفن موسیقی